ان کی مار اور اس کے بعد لگاتار پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں بڑوتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج سترہ دن ہو گئے ہیں اور لگاتار پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں کچھ پیسے بڑوتری ہو رہی ہے اگر بات کریں آج کی تو آج بھی پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں وردی دیکھنے کو ملی ہے اور سولہ دن پہلے کی بات کروں تو پیٹرول جو تھا وہ سات جون کو اکتر روپے تیس پیسے تھا اور اگر بات کریں آج کی تو پیٹرول کے آج کے دام ہے ستتر روپے اکیابن پیسے یعنی تقریباً سولہ دن کے اندر چھ روپے اکیس پیسے کی وردی پیٹرول میں دیکھنے کو ملیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ڈیجل کی بات کریں تو ڈیجل بھی لگاتار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں نقصان یا آم آدمی کی جیب پر کافی پرباہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہوگا پیٹرول ڈیجل کے دام جیسے بڑھ رہے ہیں بہت غلط ہو رہا ہے جو بھی ہے اتنے ریٹ نبڑنے چاہیے اگر پچھے تے پیٹرول سستہ رہا ہے تو اگر بھی وہی ریٹ دینا چاہیے نہیں یہاں پر تو صحیح ہے لیکن کچھے تیل کے داموں میں بہت زیادہ گرہ رہا ہے تو اسی ساپ شاہی نونا جو چیز غلط ہے تو غلط ہے اور جہاں تک کی پتہ ہے کہ مارکٹ بغیرہ سب کچھ بندی ہے تو پھر بھی اتنے جیادہ ریٹ کرنے ہی کوئی جرورت نہیں ہے تو میں تو سرکارت اپیل کروں ہاں تو اس چیز بہر کنٹرول کروں سرکار سے آم جنتہ کی اپیل ہے کہ پیٹرول اور ڈیجل کے داموں میں بڑھ اتری نہیں ہونی چاہیے وریدی نہیں ہونی چاہیے اس میں گراؤر دیکھنے کو ملنی چاہیے یہ ہم آپ کو پیٹرول کے دام دکھا رہے تھے اس کی 77 روپے 51 پیسے آج کی قیمت ہے اگر ڈیجل کی بات کی جائے تو ڈیجل 7 جون کو 63 روپے 25 پیسے تھا 7 جون کی ہم بات کر رہے ہیں کہ 63 روپے 25 پیسے تھا لیکن آج کی بات کریں تو 71 روپے 30 پیسے آج 23 جون ہے اور آپ انتر سمجھ سکتے ہیں 8 روپے کا انتر آ چکا ہے 16 دن کے اندر یعنی کی ایوریج کی بات کی جائے تو روزانہ تقریباً 50 پیسے سے زیادہ کی وریدی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو کئی نہ کئی عام آدمی کی جیب پر پر بھاو اس کا پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھے تیل کے داموں میں زیادہ وریدی نہیں ہو رہی ہے شروعات کے دنوں کے اندر کچھے تیل کے داموں میں گراوٹ بھی دیکھنے کو ملی تھی لوگ ڈاؤن کے دوران اور اب معمولی سی بڑھ اتری جرور دیکھنے کو مل رہی ہے پریشانی جرور ہوتی ہوگی سولہ دن کے اندر سات روپے پیٹرول کے دام بڑھ چکے ہیں بہت جادی پریشانی ہو رہی ہے ایک تو سرکار کی طرف سے مار پڑ رہی ہے کوئی بھی کام نہیں ہے کچھ دندہ نہیں ہے ایک روپے کا بھی کسی جگہ پر کوئی کام نہیں ہے اگر کوئی کام تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ یہ بڑھا دیا وہ بڑھا دیا اب اس کو بولنے سے ایک روپے دو روپے بڑھا ہے لیکن ایک چل کے اندر ایک روپے ہر جگہ دو جرور دو روپے ہر جگہ بڑھے گا تو گریب آدمی کہاں سے کرے گا یہ بتائیے پر تیس پیسے ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سیدھے سات روپے بڑھ چکے ہیں سولہ دن کے اندر سرجی تیس پیسے نہیں پانچ پیسے بھی آج جیو سے نکالنے ماں بارت ہو چکی ہے آپ اس بات کو ماننا پڑے گا آپ لوگوں کو تیس پیسے تو بہت زیادہ ہو گئے تیس پیسے کھلے دکان تک پانچ پیسے نہیں چھوڑتا ہے تیس پیسے تو بہت بڑی بات ہو گئی ہے اور گورنمنٹ سے کسی پرکار کا کوئی بھی اس پرکار کی مہنگائی کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے یہ سترہ روپے تھا جس میں بیجے پی بڑی طرح رو رہی تھی بیجے پی سترہ روپے ہے وہ ہو گیا جے ہو گیا اور ابھی کوئی نہیں بول رہا ہے اتنا ریٹ بڑھ رہا ہے ہر بار اس میں اتنا ریٹ بڑھ رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا ایک دم جیرو مطلب کسی جی پر کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے مہنگائی کے اوپر ایک روپے کا کنٹرول نہیں ہو رہا ہے پہلے ایک مہینے کے اندر دو بار پیٹرول کے داموں میں چینج ہوتا تھا گراوٹ ہوتی تھی یا بڑھ اتری دیکھنے کو ملتی تھی لیکن پچھلے کافی لمبے سمیہ سے جو پیٹرول اور ڈیزل کے دام ہیں وہ روزانہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں یا روزانہ گھٹتے ہوئے نظر آتے ہیں روزانہ کبھی بیس پیسے بڑھ رہے ہیں یا روزانہ کبھی بیس پیسے گھٹ رہے ہیں لیکن پچھلے سولہ دن کی بات کروں پچھلے سولہ دن سے پیٹرول کے داموں میں چھے روپے سے زیادہ کی وریدی ہو چکی ہے وہیں ڈیزل کے داموں میں آٹھ روپے سے زیادہ کی وریدی ہو چکی ہے پچھلے سولہ دنوں کے اندر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آم آدمی کی جیب پر کتنا پرباہ پڑ رہا ہوگا اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پیٹرول اور ڈیزل کے دام روزانہ بڑھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پریشانی آم آدمی کو جرور ہوتی ہوگی پیٹرول ڈیزل کے دام چھے روپے بڑھ چکے ہیں بڑھ چکے ہیں پریشانی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بریدی نہیں ہونی چاہیے وجہ ایک اس لیے بھی ہے کیونکہ کچھے تیل کے جو دام ہیں وہ زیادہ بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں سوموار کی قیمت کی بات کروں تو اکیاون روپے کے آس پاس پرتی بیرل کچھے تیل کے دام کی قیمت تھی ڈالر کی بات کی جاری ہے اکیاون دشملہ جیرو آٹ پرتی بیرل ڈالر یہ ڈالر کے اندر میں بات کر رہا ہوں جو کچھے تیل کی قیمت ہے اس کی لیکن جس طریقے سے کچھے تیل کے داموں میں وریدی نہیں ہو رہی ہے ایسے میں پیٹول اور ڈیجل کے داموں میں لگاتار بڑوتری کیوں ہو رہی ہے اس سے کہنا کہیں عام آدمی پریشان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک لوگ ڈاؤن کے اندر لوگوں کو کام نہیں ملا لوگوں کے کام دندے چھوٹ گئے اور اس کے بعد ان لوگ شروع ہوا ہے تو وہاں پر بھی لوگوں کو کام ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ایسے میں سرکار کو اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ عام آدمی کی کتنی مجبوری ہے اگر عام آدمی کو رہت نہیں ملے گی تو کئی نہ کئی اس کا کھامیازہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ پربھاو جو ہے عام آدمی کی جیب پر جرور پڑتا ہے سر جیب پر جرور پربھاو پڑتا ہوگا چھے روپے سے زیادہ کی وریدی ہو چکی ہے پیٹرول کے داموں میں پچھلے سولہ دنوں کیا کرے ہیں گریب آدمی دکھت ہوتی ہے پیل کرنا چاہیں گے کچھ سرکار سے کیا کرے ہیں سرکار تو کچھ کرتے ہیں کیا کرے ہیں عام آدمی کی جیب پر پڑتا ہے ہوتا ہے کام بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے کام دندا نہیں ہے اور اس کا اثر جو ہے عام آدمی کی جیب پر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں آٹھ روپے کے آس پاس بڑھ چکے ہیں اور انڈسٹری اب پھر سے شروع ہو گئی ہیں ایسے میں اس کی خپت بھی زیادہ ہوگی لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے عام آدمی کی کو راحت دی جائے کس طریقے سے دی جا سکتی ہے سبسیڈی گھٹائی جا سکتی ہے اور ایسے میں اس کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم ہو سکتے ہیں سمجھنا ہوگا سرکار کو تاکہ عام آدمی راحت بھری سانس لے سکے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سرکار تک میڈیا کے مادھیم سے عام جنتہ کی آواز پہنچ سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری ایپ کو ڈاؤنلوڈ نہیں کیا ہے تو پلے سٹور میں جائیے کرنال بریکنگ نیوز ٹائپ کیجئے آپ کو کرنال سے جڑی ہر بڑی خبر سب سے پہلے سب سے سٹیک کرنال بریکنگ نیوز کے مادھیم سے ملتی رہے گی دھنیواد